نیند ہی نہیں آتی یہ وہ جملہ ہے جو اکثر آپ ہر دوسرے شخص سے سنتے ہیں اور صرف سنتے ہی نہیں شاید کہتے بھی ہیں حال یا تحقیق سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ نیند میں کمی اور خرلل کی بڑی وجہ ذہنی اور جسمانی آرزے بھی ہیں نیند نہ آنا ایک بیماری سمجھا جاتا ہے اور اس کے لیے مختلف عدبیات بھی استعمال کی جاتی ہیں مگر ایک حد تک جا کر وہ بھی بے اثر ثابت ہوتی ہیں کچھ لوگ اس کے علاج کے لیے رات کے وقت چائے اور کافی سے احتراز پر اکتفا کرتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو فقط سنی سنائی باتوں پر عمل کر کے خاطر خواہ نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں مثلا سونے کے وقت برزشنا کریں یا اپنے سونے اور جاگنے کے وقات مقرر کریں اور پھر ان پر سختی سے کار بند رہیں ماہرین اس بارے میں کیا کہتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں اپنی پریشانیوں کو دور بھگائیے ایک پریشان ذہن جب تھک کر بستر پر گرتا ہے تو اسے اپنی پریشانیاں اور الجنے پہلے سے بھی زیادہ اور بڑی نظر آنے لگتی ہیں مگر ان سے دو دو ہاتھ کرنا آپ کی روٹھی ہوئی نیند کو واپس لا سکتا ہے تو بجائے تکیہ بستر پر پٹکنے کے کاغذ کلم اٹھائیے اور ایک کے کر کے اپنی تمام پریشانیاں لکھتے چل جائیں اب ان سے نپٹنے کے طریقے تاریخ اور درکار وقت متعین کریں یہ مشک نہ صرف آپ کی پریشانی کا حل ثابت ہوگی بلکہ آپ کو پرسکون بھی کر دے گی خرد کو پرسکون رکھنے کے لیے وہ کیجئے جو آپ کو سکون پہنچاتا ہے مثلا کسی دوست غم گسار یا ساتھی سے دن کی مصروفیت پر ہلکی پھلکی گفتگو اپنے نئے فیصلوں پر مشورہ اور تبادلہ خیال وغیرہ اگر آپ ورزش کرنے کے عادی ہیں تو ہلکی پھلکی ورزش کیجئے مثلا آگے کی طرف چکنا کمر کو گھٹنوں کی اطراف میں جھکانا آزا اور مسلس تناؤں میں لانا اور آہستہ آہستہ ڈھیلا چھوڑنا وغیرہ مسلسل جمائی آنے کی ایک وجہ ماہرین کے مطابق دماغ کو مناسب مقدار میں آکسیجن کی فراہمی نہ ہونا بھی ہو سکتی ہے گہرے سانس لینے اور پیٹ کے ذریعے سانس کھیچنے کی ورزے ساپ کو جمائیوں اور بیزاریت سے نجات دلا سکتی ہے اپنے کمرے کا محول خوابیدہ بنائیں اپنی خوابگاہ کو واقعی خوابگاہ بنائیں اگر آپ کے ملحکہ کمرے سے شور آتا ہے تو اپنے بستر کی سمت تبدیل کر کے دوسری طرف دوسری دیوار کی طرف لے جائیں پچکے ہوئے گدوں اور تکیوں کا استعمال ترک کر دیں جگہ کی کمی یزاتی استعمال کے خاطر کمپیوٹر کو بیڈروم میں رکھنا لازمی ہے تو مانیٹر کی سبز لائٹ پر کالی ٹیپ لگا دیں اور اگر آپ سوتے وقت تک ٹی وی دیکھتے رہنے کے عادی ہیں تو ٹائمر کا استعمال کیجئے گھروں کی تعمیر کے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ بیڈروم کی کھڑکیاں سورج اور چاند کی روشنی یا سٹریٹ لائٹ کو براہ راست آپ کے کمرے میں لانے کا ذریعہ نہ ہوں اگر ایسا ہو تو کھڑکیوں پر بھاری اور گہرے رنگ کے پردوں کا استعمال کریں جو کسی بھی قسم کی روشنی کو براہ راست کمرے میں داخل نہ ہونے دیں سونے سے دو یا تین گھنٹے قبل ایسی تیز روشنیوں سے پرہیز کریں جو آپ کے دماغ کو جاگنے کا سامان فراہم کرتی رہیں یا اگر سوتے میں آنگ کھل جائے تو دوبارہ سونے میں مشکلات پیدا کریں ماہر ان کے مطابق سونے سے قبل قمرے میں روشنی پینتالیس سے ساٹھ وار تک ہونی چاہیے اور سونے کی کوشش کے دوران کمرے میں تیس وار سے زیادہ روشنی نہیں ہونی چاہیے باتروم اور رہداریوں میں شیڈڈ لیمپ اور نائٹ پلپ کا استعمال کریں اگر بیس منٹ تک بستر پر لیٹے رہنے کے باوجود آپ سون نہیں پا رہے یا آپ کے سوتے میں آنگ کھل چکی ہے اور دوبارہ سونے کی کوشش میں بیس منٹ کا دورانیاں گزر چکا ہے تو بستر سے اٹھ کر کمرے سے باہر چلے جائیں اور کچھ بھی کام کرنا شروع کر دیں تا وقت ہے کہ آپ پر غنود کی تاری ہونے لگے بیس منٹ کا اندازہ لگائیں بار بار گھڑی دیکھنے یا شعوری طور پر اسے گننے کی کوشش میں آپ ذہنی کوفت اور دباؤں میں مبتلا ہو جائیں گے سونے سے قبل توجہ مرکوز کرنے والی سرگرمیوں مثلا ویڈیو گیمز وغیرہ سے پرہیز کریں اس کے علاوہ وہ سرگرمیاں جو آپ کو سوچنے اور تحقیق کرنے کے جستجو پر بیدار کریں ان سے بھی احتراز کیجئے مثلا حلات حاضرہ کے پروگرام نیوز بلوں کی ادائیگی اور گھر کے اخراجات کے تخمینہ اور منصوبہ بنتی وغیرہ میاری اور ہلکے پھلکے موضوعات پر کتاب کا متعلیہ اپنی عادت بنا لیں مدھم سروں کی موسیقی خاص طور پر عارفانہ کلام سنیں جو ذہن کے سکون کے ساتھ روحانی فرحت بھی بخشتا ہے